آدھا بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیرد سے ہوں گے تو بیٹا ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے جے کی بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں تو بیٹا آج ہم ایک اور سبق شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن کل ہماری ایک کلاس ہوئی تھی اگر آپ سب وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے تھوہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہیں ہماری تاریخ یعنی اگر ہم انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں اوہ ہسٹری یعنی ہماری ہسٹری کیا رہی ہے ہماری ماضی میں ہماری تاریخ کیا رہی ہے ٹھیک ہے بیٹا چونکہ کل میں نے جو آپ کو نظم پڑھائی تھی ایک لڑکی اسی طرح ہماری تاریخ جو ہے یہ بھی ایک نظم ہے یعنی یہ بھی ایک شاعری ہے اب بیٹا چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مختصر طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم کسی کہتے ہیں تو آج میں پھر وہ نہیں دور آوں گا تو ہم دیلیکٹ آتے ہیں سبق پر بیٹا ہماری تاریخ جو ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نظم کے لکھنے والے کون ہے یعنی اس نظم کے رائٹر کون ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ کتاب دیکھو گے تو آخر پر اس رائٹر کا نام دکھے گا آپ کو جس کا نام ہے جانی سار اختر لیکن میں آپ کو جانی سار اختر کی یہاں پر ایک تصویر بھی دکھاؤں گا دیکھو بیٹا یہ ہے جانی سار اختر چونکہ ہمیں جانی سار اختر کا نوٹ تو نہیں پڑنا ہے لیکن آپ لوگوں کے علم کے لیے مزید علم کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جناب یہ ہے جانی سار اختر جانی سار اختر جو ہیں ان کا جنم ہوا ہے انیس سو چودہ ایسی میں گوالیار ہندوستان میں اور ان کا انتقال جو ہیں وہ ممبہ میں ہوا ہے نائنٹین سیونٹی سکس میں ٹھیک ہے بیٹا اور یہ مشہور تھے نغمہ نگار تھے یہ انہیں یہ جو فلمیں ہوتی ہیں ان کے لیے گانے لکھتے تھے اور یہ ایک مشہور شاعر تھے اور کہانی کار تھے انہیں سٹوری رائٹر تھے ٹھیک ہے بیٹا اب چونکہ جانی سار اختر کو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھئے ان دونوں کو آپ جانتے ہوں گے جانی سار اختر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں جاوید اختر جو اس وقت بولی وڈ کے مشہور انہیں پھین سٹوری رائٹر مانے جاتے ہیں لیکن اردو میں بھی ہے ایک مشہور شاعر مانے جاتے ہیں اب یہ حیات ہے اب یہ زندہ ہے تو یہ ایک شاعر ہیں ایک نغمہ نگار ہیں اور ایک کہانی کار ہیں اتنا ہی نہیں اب یہاں سے دیکھئے آپ یہ جو بندے ہیں اس کو تو آپ سب جانتے ہوں گے اس کا نام ہے فرہان اختر فرہان اختر جو ہیں یہ جاوید اختر کے بیٹے ہیں اور فرہان اختر جو ہیں ان کا تارک تو سب کو ہیں یہ بولی وڈ کے ایک معروف ایکٹر ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو آپ لوگ کی نالج کے لیے آپ لوگ کی مزید علم کے لیے میں نے یہاں پر ان کے تصاویر دیکھے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق ہماری تاریخ اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں بیٹا آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس نظم کے ذریعے سے جانتے ہر اختر نے بہت ساری اچھی چیزوں پر ذکر کیا ہے اس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ماضی کی تاریخ رہی ہے یعنی ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے ہندوستان کی جو ہسٹری رہی ہے وہ وفا کی تاریخ تھی وہ رواداری کی تاریخ تھی وہ محبت کی تاریخ تھی وہ امن کی تاریخ تھی وہ بائیچاری کی تاریخ تھی اور اس میں اتنی اچھی چیزوں کا ذکر کیا ہے جیسے انہوں نے اس میں عید کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کا ایک تہوار ہوتا ہے انہوں نے اس میں خولی کا ذکر کیا ہے جو ہندووں کا ایک تہوار ہوتا ہے رنگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے اور انہوں نے اس میں دیوالی کا بھی ذکر کیا ہے جو کل ہی آج 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 دیوالی ہے اور دیوالی کا بھی اس میں ذکر آیا ہے ان چیزوں کا جانی سار اختر نے کیوں ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم یہ پوری نظم پڑھیں گے اس کے علاوہ معروف شخصیت کا ذکر کیا ہے جب ہم ابھی اس کی تشریح کریں گے تو اس میں وہ تمام نام آئیں گے تو بیٹا دیکھیں ہم پہلا بند دیکھیں گے اس میں کوئی بھی گرہو دیوالی کے دیے جلتے تھے یہ نہیں ہندوستان کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی گرہو دیوالی کے دیے جلتے تھے عید بر دیتی تھی سینوں میں اجھالے کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا ٹھیک ہے بیٹا دمک کہتے ہیں ہم چمک کو دیکھیں یہاں پر میں نے تشریح بھی اس کی دی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو تو بیٹا پہلا جب ہم مصرہ دیکھتے ہیں مصرہ اور شیر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ جو ایک لائن آپ دیکھ رہے ہو اس کو ہم مصرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا مصرہ جب ہم دو مصروں کو ملاتے ہیں یعنی ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو بیٹا یہ ایک شیر بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو شیر جو ہیں یہ دو مصروں سے بنتا ہے چلیے اب پہلا شیر جو ہے پہلا مصرہ جو ہے کوئی بھی گرہو دیوالی کے دیے جلتے تھی عید بردیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا چہرے چہرے پہ دمک ارتے تھے لالے کیا کیا لالے جو ہیں یہ ایک قسم کا سرخ فول ہے بیٹا سرخ اب دیکھئے یہاں پر ہمیں تشریح دی ہیں شاعر جانسار اختر جو ہیں وہ ہماری تاریخ کے اس بند میں کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت سے پہلے یعنی جب انگریز یہاں ہندوستان آئے تھے اس سے پہلے کیا سماتا یہاں پر اس سے پہلے ہماری تاریخ کیا تھی ہر گر میں کسی تأصب بیٹا تأصب جو ہیں تأصب سے مراد ہے تنگ نظری تنگ نظری اس میں اس کی بہت ساری معنی ہے اس کو ہم مخالفت بھی کہتے ہیں تأصب ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جن کے دلوں میں تأصب ہوتا ہے بگز ہوتا ہے حسد ہوتا ہے کسی تأصب کے بغیر دیوالی کے دیے جلتے تھے یعنی انگریزوں سے پہلے یہاں پر کیا ہوتا تھا یہاں پر ہر ایک گر میں دیے جلتے تھے جب دیوالی کا یہ تہوار آتا تھا چونکہ دیوالی جو ہیں اس پر دیے جلائے جاتے ہیں اس میں دیپ جلائے جاتے ہیں تو ہر ایک گر میں دیے جلائے جاتے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ عید کی خوشی کے موقع پر جب مسلمانوں کا تہوار آتا تھا جب عید آتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا ایک دوسرے کے گھلی ملتے تھے یعنی چاہے مسلمان تھے چاہے ہندو تھے چاہے شکھ تھے ہر ایک عید کے روز دیوالی کے روز گھلی ملتے تھے یعنی ہر ایک کے دل میں خوشی ہوتی تھی اور اسی طرح ہولی کے رنگ سے ہر چہرہ نکھر جاتا تھا اور ہر تہوار کو دوم دام سے منایا جاتا تھا یہ تہوار سب کے لیے خوشیہ ہی خوشیہ لے کر آتے تھے یعنی چاہے ہولی کا تہوار ہوں چاہے عید ہوں چاہے دیوالی ہوں ہر ایک یعنی اس پہلے بند میں یہاں پر جانسہ رختر کہتے ہیں انہوں نے اس میں مشتر کا تہذیب کا ذکر کیا ہے چونکہ ہندوستان جو ہیں ملک ہندوستان جو ہیں یہاں پر مشتر کا تہذیب پائے جاتی ہیں یہاں پر مسلمانوں کی تہذیب پائے جاتی ہیں یہاں پر ہندوں کی تہذیب پائے جاتی ہیں یہاں پر شکھوں کی تہذیب پائے جاتی ہیں یہاں پر عیسائیوں کی تہذیب پائے جاتی ہیں تو جانسہ رختر اس میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انگریزوں سے پہلے جب وہ یہاں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے کیا سما تھا ہر ایک دل میں محبت ہوتی تھی جاہے کوئی بھی تحور آتا تھا تو لوگ خوش تھے لوگ ایک دوسرے سے بغیر تأثیر ملتے تھے کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوتی تھی کسی کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے بیٹا چلی آگے اس کے بعد ایک اور بند اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیلی اجنبی کون تھے انگریز ٹھیک ہے بڑا جب یہاں انگریز آئے اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیلی ہماری تاریخ پھر انہوں نے ہی لکھی بلکہ لکھی نہیں انہوں نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا انہوں نے ہماری وفا کی تاریخ کو رواداری کی تاریخ کو انہوں نے مسخ کیا انہوں نے محبت کے بدل جو محبت کی تاریخ تھی ہماری وفا کی تاریخ تھی انہوں نے یہاں پر نفرت کی تاریخ میں اس کو بدلا انہوں نے یہاں پر نفرت کے بیج بوئے اور ہماری اصل تاریخ کو مسک کیا اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تحمد کے سوا الزام تحمد کہتے ہیں بیٹا الزام کو وہ تو تیاری کر کے آئے تھے ہندوستان اور انہوں نے کیا کیا اب یہ کہتے ہیں اس میں کہ ہم اس تاریخ کو کیا نام دیں گے جو تاریخ ہماری انگریزوں نے بدلی اس کو ہم تحمد کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا جو پیار و محبت ہمیں آپس میں تھی جو مشترکہ تہذیب ہماری یہاں تھی جو مسلمانوں کو ہندووں کو آپس میں جو ان کے درمیان جو بائیچارہ تھا انہوں نے کیا کیا اس پیار کو انہوں نے نفرت میں کیا کیا تبدیل کیا کیا پکاریں اسے انہیں جو انگریزوں کی جو وہ تاریخ سیاست تھی اس کو ہم کیا کہیں گے کیا پکاریں گے اسے چالاک سیاست کے سوا وہ تو چالاک لوگ تھے انہوں نے یہ مکارن سیاست یہاں پر چلائی انہوں نے یہاں پر چالاک سیاست چلائی اور پھر کیا کیا انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول آپ یہ ہسٹی میں پڑھو گے ڈیوائیڈ اینڈ رول پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو مسلمانوں کے درمیان ہندو کے درمیان جو بائیچارہ تھا وہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا پھوٹ ڈالو تاریخ کرو ڈیوائیڈ اینڈ رول شاید فرماتے ہیں کہ انگریجی حکومت نے اپنی چالاکی کی بنا پر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور اداوت اداوت کہتے ہیں بیٹا دشمنی کو دشمنی کو دشمنی کو ہم اداوت کہتے ہیں اداوت کرنا سکھایا ان کے دلوں سے پیار و محبت نکال کر انہیں ایک دوسرے سے لڑنا سکھایا انہوں نے پھوٹ ڈالو یہ دیکھو بیٹا یہ تھا انگریجوں کا مقصد پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی اپنائی اور انہوں نے یہاں پر کیا پالیسی اپنائی ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ ہمیں پھوٹ ڈالنی ہے اور ہندوستان پر حکومت کرنی ہے اس کے بعد وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حالت کیا ہے یا پھر آزادی کے بعد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس میں آپ کو کیا سمجھایا کہ جب انگریج یہاں پر آئے جو انہوں نے یہاں پر سیاست چلائی جو انہوں نے یہاں پر اپنے جو وہ مکہ رہا جو یا چالاک سیاست تھی اس کا مقصد کیا تھا لوگوں کے بیچ میں جو یہ پیار و محبت تھی اس کو انہوں نے نفرت میں بدل دا دا چلیے اس کے بعد اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے لیکن دیکھیں نا جہانی صاحب اختر قلم کار جو ہوتا ہے نا بیٹا لکھنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ قوم کو بھانٹنا نہیں چاہتے ہیں یہ قوم میں محبت یہ قوم میں امن یعنی پیس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ امید کو جگہے رکھتے ہیں یہ اب قوم کو پھر امید دے رہے ہیں یہاں پر کہ بھئی کوئی بات نہیں انگریز یہاں آئے انہوں نے پھوٹ ڈالی انہوں نے حکومت کی کوئی بات نہیں لیکن ہمارا کام کیا ہے دیکھیں بیٹا آپ کا کام کیا ہے دیکھیں اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے آپ نے یہ تو سنا ہوگا history repeats تاریخ ہے یہ کہ تاریخ پھر بدلے کی تاریخ پھر repeat ہوتی ہے تو شاعر بھی اسی امید کو لے کر یہاں پر آئے ہیں کہ اے وطن اے میرے عزیز وطن ہم آپ کی تاریخ پھر سے لکھیں گے کون سی تاریخ آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہو کون سی تاریخ تیری تاریخ ہے دل جوئی دلداری کی تاریخ جب ہم یہ پڑھے گے نا ایک ساتھ تو ہمیں پڑھنا ہے تیری تاریخ ہے دل جوئیو دلداری کی تاریخ دل جوئی و ہمیں نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ہماری تاریخ کیا رہی ہے ہندوستان کی تاریخ کیا رہی ہے دل جوئی کی تاریک ہے ہر ایک ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے اور دلداری کی تاریک یہاں کے لوگ جو ہے نا دلدار تھے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے ٹھیک ہے بیٹا تیری تاریک محبت کی وفا کی تاریک ہماری تاریک محبت کی تاریک رہی ہے یہاں نفرت کی تاریک نہیں تھی ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر عداوت کی تاریک نہیں تھی بلکہ محبت کی تاریک تھی اتنا ہی نہیں بلکہ وفا کی تاریخ تو یہاں پر شاید کیا کہہ رہا ہے تیری تاریخ اخوت کی بائی چارہ اخوت کہتے ہیں بیٹا بائی چارے کو یونیٹی بھی کہہ سکتے ہیں یادو اتفاق سے ہم کہتے ہیں رواداری کی تاریخ رواداری کہتے ہیں ہم اصل میں احترام کو یا تعظیم کو یعنی یہاں پر ہر ایک مذہب سے جس مذہب سے تعلق لگتا تھا وہ ایک دوسری کے ساتھ احترام سے پیش آتے تھے تعظیم سے پیش آتے تھے اس لئے ہماری تاریخ جو رہی ہے یہ احترام کی تاریخ رہی ہے یہ تاریخ رہی ہے یہ محبت کی تاریخ رہی ہے یہ وفا کی تاریخ رہی ہے یہ رواداری کی تاریخ رہی ہے تو شاعر یہاں پر ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ وہی آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھ رہا ہے جو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہماری تاریخ اگر انہوں نے نفرت میں اس کو بدلا ہے کوئی بات نہیں لیکن ہمارا کام کیا ہے بیٹا ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں پھر سے اپنی تاریخ کو دورانہ ہے history repeats اب پھر میں نے اس کو یہاں پر مختصر لکھایا آپ یہ دیکھ سکتے ہو شاعر فرماتے ہیں کہ اے وطن ہم تیری تاریخ دوبارہ تحریر کریں گے وہ تاریخ جو ہمارے ملک کی اصلی تاریخ ہے ٹھیک ہے بیٹا یعنی محبت اخوت رواداری اور وفاداری کی تاریخ یہ ہم پھر دور آئیں گے اور یہاں پر مجھے ایک شاعر کا ایک مشہور شاعر ہے اردو کے مشہور شاعر ہے بشیر بدر کا ایک شعر یاد آیا چونکہ بیٹا جو ہمارے درمیان جو یہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں نا ہمارا کام ہے کہ ان نفرتوں کی دیواروں کو ہمیں توڑنا ہے اور بشیر بدر کا ایک مشہور شعر ہے وہ لکھتے ہیں کہ سات سندوقوں میں بر کر دفن کر دو یہ نفرتیں سات سندوقوں میں بر کر دفن کر دو یہ نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت اسی طرح جھائیں سار اختر نے بھی کہا تھا کہ بھئی ہمیں نفرت نہیں چاہیے ہمیں محبت چاہیے ہمیں وفا چاہیے اسی طرح بشیر بدر نے بھی کہا تھا ان نفرتوں کو کہی پر سندوقوں میں دفن کر دو ٹھیک ہے بیٹا ہمارا بھی یہی کام ہے ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیں ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے اس تعصب کو توڑنا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلو آگے چلتے ہیں اس کے بعد ایک اور بند ہیں تیری تاریخ ہے قرآن کا و گیتہ کا ورک ہندوستان کی تاریخ جو ہے اس کا حصہ قرآن والے بھی رہے ہیں مسلمان اس کا حصہ گیتہ والے بھی رہے ہیں بھگوت گیتہ اسی طرح قرآن مجید The Second Book of Muslims قرآن مجید اسی طرح گیتہ جو ہے یہاں پر مسلمان بھی ہیں یہاں پر ہندو بھی ہیں اتنا ہی نہیں یہ مسلمانوں کی ہی تاریخ نہیں ہے یہ صرف جن کی گیتہ ہے ہندو کی ہی تاریخ نہیں ہے بلکہ آشتی دوستی کی تاریخ ہے آمن پیس کی تاریخ ہے اہنسہ نون وائنمس ٹھیک ہے بھٹا آدمِ تشدد ہم اس کو کہتے ہیں آہنسہ کا جو لفظ ہے آدمِ تشدد اس کے معنی ہے تو آہنسہ کی تاریخ ہے یہ آہنسہ کے اصولوں کی تاریخ ہے یہ اتنا ہی نہیں دہر سے دہر اصل میں ہم کہتے ہیں دنیا کو ٹھیک ہے بھٹا دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا جو ہندوستان جو ہے ہندوستان کی جو تاریخ ہے ہندوستان کی جو سرزمین ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے اہلی مثال یہ ہے کہ یہاں پر قرآن والے بھی ہیں یہاں پر گیتہ والے بھی ہیں اتنا ہی نہیں کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا کیونکہ دوسری سرزمین میں دوسرے ملک میں اتنے بڑے اشخاص نہیں اٹھے کون گوتم بدھ بدزم کے بانی ٹھیک ہے بٹا کوئی چشتی خواجہ مؤین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب ہم اجمیر جاتے ہیں اجمیر میں انہی کی زیارت ہے ٹھیک ہے بٹا جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کے آہیا کے لیے دین اسلام کو پھیلائے تھا تو خواجہ چشتی جیسے کوئی شخصیت نہیں اٹھی اتنا ہی نہیں بلکہ نانک جیسی کوئی شخصیت گروہ نانک جو سکھوں کے بانی ہیں اس جیسی شخصیت کسی اور ملک کسی اور سرزمین میں بھائی جاری کا درز دیا جاتا ہے ٹیک ہے بڑا تو آپ یہ تشریح دیکھ سکتے ہیں شاعر فرماتے ہیں کہ ہماری تاریخ مشترکہ تہذیب مشترکہ بہت ساری تہذیب ہے اس میں پر مابنی تھی جس کا حصہ قرآن کریم پڑھنے والے گیتہ پڑھنے والے تھے وہ تاریخ جو امن دوستی ادمی تشدد اہنسہ کا میں نے ابھی کہا کہ ادمی تشدد کا سبق دیکھی ہیں بقول شاعر دنیا میں ہماری مقابل کوئی گوتم چشتی یا نامک جیسا پیدا اور یہ حقیقت ہے یہ ایک اطل حقیقت ہے کہ ایشی شخصیت کشی اور ملک میں نہیں اٹھی ہیں اور ایشی تاریخ کشی اور ملک کی تاریخ نہیں تھی ٹھیک ہے بیٹا چلو آجے آج آزاد ہیں ہم ذہن ہمارا آزاد آج ہم بھی آزاد ہو چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جانے سارا اختر کہ ہم تو انگریز اس سے اب آزاد ہو گئے اتنا ہی نہیں اب ہمارے ذہن بھی آزاد ہیں ٹھیک ہے بٹا ہمارے ذہن بھی آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں تنگ جذبات تأصب تنگ جذبات کے گیروں سے نکل آئے ہیں ارے بھئی وہ دن گئے جب یہاں پر انگریز تھے جن کے ہم گلامی کرتے تھے وہ دن گئے اب ہم تأصب کے شکار نہیں ہیں شاید اس میں کہتے ہیں وہ الگ بات ہیں کہ اس کی حقیقت آج کی حقیقت کچھ اور ہی ہے یہ آپ خود بھی انالائز کر سکتے ہیں آپ گور و فکر کر سکتے ہیں کیا واقعی ہمیں وہ آزادی ملی ہیں ہندوستان کو وہ آزادی ملی ہیں کیا ہمارے دنوں میں آج بھی بگز حسد کینا جو ہیں یہ آج بھی نہیں پنپ رہا ہے کیا آج بھی ہمارے دنوں میں تأصب نہیں ہے تو شاید یہاں پر ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آرے بھئی وہ دن تو گئے کون سے دن جب ہم انگریزوں کے غلام تھے جو فیرنگی انگریز ٹھیک ہے بٹا فیرنگی ہم کہتے ہیں کن کو انگریزوں کو جو فیرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے یہاں پر بوئے ہیں انہوں نے تأصب کے بیج بوئے تھے یہاں پر سیڈس ٹھیک ہے انہوں نے نفرپ کے بیج یہاں پر بوئے تھے لیکن اب وہ دن گئے ان تأصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں اب ہمارے جلو میں کوئی تأصب نہیں ہے اب ہمارے جلو میں کوئی نفرت نہیں ہے شاعر اس بند نے کہتا ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد لوگ آزاد ہیں کہ سچ میں ہم آزاد ہیں ان کے ذہن آزاد ہیں وہ انگریزوں کی سیاست کے پھیلائے ہوئے تأصب نفرت کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں یعنی اب ہم جو انگریزوں کی ہم گلامی کرتے تھے انگریزوں نے جو تأصب کے بیج یہاں پر بوئے تھے اب ہمارے ذہن جب گلام تھے اب وہ دن گئے ہیں انگریز یہاں سے گئے ہیں اور ہم اب واقعی میں ہمارے دلوں میں کوئی تأصب نہیں ہے اصل میں یہ ہمارے لئے ایک سوال نام ہے کیا واقعی ایسا ہے اب بیٹا اس کا آخری بند ہے ایک ہے اپنا وطن ایک زمین ایک ہے ہم اب یہاں پر دلاسہ دے رہے ہیں شاعر کہ بھئی ہم الگ نہیں ہیں ہم ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہماری زمین ایک ہے ہمارا وطن ایک ہے چھیکے ہم سب ایک ہیں ایک ہیں فکر و عمل ہماری فکر ایک ہیں ہمارے کام ایک جیسے ہیں ایک یقی ہے ہمارا ایک بروسہ ہے ہمارا چھیکے دیکھیں بیٹا وطن پرست اور وطن سے محبت کرنے والوں میں فرق ہیں ان شاعر یہاں پر وطن سے محبت کا دلاسہ دے رہے کہ بھئی ہمیں وطن سے محبت ہونی چاہیے چاہے اس وطن میں کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بندے ہوں لیکن ایک ہے فکر و عمل ایک یہ کی ایک ہے ہم ہم سب ایک ہیں کون کہتا ہے ہم ایک نہیں ایک ہے ہم یعنی یہاں پر یہ سوال ناما چھوڑ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ بھئی ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہندوستان میں رہنے والے جو ہندو ہیں یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ ایک نہیں ہیں نہیں یہ یہاں پر امید دلا رہے ہیں کہ بھئی ہم سب آج بھی ایک ہیں انگریج یہاں سے گئے ہیں ہمیں اس تاریخ کو پھر سے ریپیٹ کرنا ہے پھر سے دہرانا ہے شائر فرماتے ہیں کہ ہمارے وطن کے لوگوں میں اتحاد و اتفاق ہے ان کی فکر و عمل اور ان کی یقین ایک ہیں ہمارا یا ہماری زمین ایک ہے اور ہم ایک ہیں اور ہمارا وطن ایک ہے ٹھیک ہے بیٹا تو کیا سمجھا ہے آپ کو اس نظم سے کہ شائر اس میں کل ملا کر اتحاد و اتفاق کی دعوت دی رہا ہے بائیچارے کی دعوت دی رہا ہے محبت کے دعوت دی رہا ہے جو تاریخ ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے ہماری جو پاسٹ کی ہسٹی رہی ہے اندوستان کی وہ کونسی تاریخ تھی بیٹا آپ نے اس نظم میں وہ پڑا کہ وہ وفاداری کی تاریخ تھی وہ رواداری کی تاریخ تھی وہ اخوت یعنی بائیچاری کی تاریخ تھی ٹھیکے بیٹا تو وہ دلداری اور دلجوئی کی تاریخ تھی جہاں پر قرآن والے ہیں جہاں پر گیتہ والے ہیں جہاں پر گرو نانک ہے جہاں پر خواجہ موین جنچسٹی ہیں ٹھیکے بیٹا جہاں پر گوتم ہے تو یہ تمام مسلمانوں کی تمام ہندووں کی بلکہ کل ملا کر یہاں پر شائر کے رہے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ ایک مشتر کا تاریخ رہی ہے ٹھیکے بیٹا امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھایا ہوگا یہاں پر ہم نے ایک کھلاسہ بھی دیا ہے یہ آپ آرام سے اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں یہ آپ پڑھو گے لیکن ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کے آخر میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں دیکھو بیٹا یہ نظم پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اس سے کوئی تشریح کا سوال نہیں آئے گا آپ سے تشریح نہیں پوچھے جائے گی بلکہ آخر میں میں نے ایک سوال بنایا ہے آپ کو ایک پیسج اس میں ایک عبارت ہوتی ہے وہاں پر آپ کو اس نظم سے آپ کو ایک بند لیا جائے گا اس میں کچھ سوالات بنائے جائیں گے اور انہی میں آپ کا جواب بھی ہوگا تو وہ آخر میں آئے گا تو پہلے ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں پر میں نے وہ پیسج بنائی ہے اس طرح سے آپ بورڈ میں آپ کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں نظم میں چاہیے جو بھی نظم آپ کے بورڈ میں ہو اس طرح سے آپ کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بند لیا ہے کوئی بھی گر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا عید بردیتی ہیں سینوں میں اجالے کیا کیا چہرے چہرے پر دمک اٹھتے ہیں دمک کسے کہتے ہیں بیٹا آپ کی کہہ سکتے ہو کمٹ میں دمک کسے کہتے ہیں اٹھتے تھے لالے کیا کیا لالے کی سے کہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا اب دیکھئے سوال کس طرح ہو سکتے ہیں بورڈ میں انہیں شاعری میں کس طرح کی پیسے جاتی ہے پہلا میں نے یہاں پر سوال بنایا ہے یہ بند آپ کی کتاب میں کس نظم سے لیا گیا ہے کس نظم سے لیا گیا ہے جلدی بتائیے کس نظم سے لیا گیا ہے بلکل آسان ہے جو اس کا عنوان ہے وہی اس کا آنسر ہے یہ نظم کس کی تحریر ہے جس کی میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائے جس کے بیٹوں کی میں نے آپ کو تصویر دکھائے کس کی نظم ہے ہو گئے دو مارکس سینوں میں اجالے کون بر دیتی ہیں آپ پڑھئے یہاں سے سینوں میں اجالے کون بر دیتی ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے عید بر دیتی ہیں سینوں میں اجالے کیا کیا ہو گئی تین مارکس چار مارکس ہو گئی اسی طرح گروہ میں کس کے دیے جلتے ہیں پہلے ہی دیا جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کس تہوار پہ جلائے جاتے ہیں دیوالی پہ جو آج ہیں دیوالی پہ یہ دیئے جلائے جاتے ہیں تو یہاں پر جواب کیا ہے اس کا کوئی بھی گر ہو دیوالی کے ٹھیک ہے یہ اس میں ہے اسی طرح عید جو ہیں سینوں میں اجالے بر دیتی ہے اور یہاں پر تیسرا جو ہیں بند میں تین تہواروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام لکھئے ان کا آپ جواب بتا سکتے ہیں اور وہ جواب جو ہے وہ اس میں ہے کون کون یعنی کس کس تہوار کا اس میں ذکر آیا ہے چلیے آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اس طرح کے سوالت آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں نظم اب اس کا جو پہلا سوال ہے نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے ہیں جواب ہے نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار مل جل کر تأصب کے بغیر دوم دام اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیہ بانڈتے ہوئے منائے جاتے تھے ٹھیک ہے بیٹا دوسرے سوال ہے اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے اجنبی کون تھے انگریز تو اجنبی طاقت یا اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد انگریز انگریزوں کی حکومت ٹھیک ہے یا انگریزوں کے دور کی حکومت ہے آگے چلتے ہیں ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا کس طرح ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا لوگوں کے دلوں میں تاثب نفرت عداوت ڈال کر چالاک سیاست نے ہماری تاریخ کو بدل ڈالا ٹھیک ہے بیٹا بلکل مختصر جواب ہے اس کے ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے کیا رہی ہے پوری نظم میں اس پر میں نے ڈسکس کیا کہ ہماری ملک کی تاریخ کیا رہی ہے کہ اس نظر میں بتایا گیا ہے ہمارے ملک کی تاریخ محبت کی تاریخ رہی ہے رب آزاری کی تاریخ رہی ہے وفا کی تاریخ رہی ہے اخوبت کی تاریخ رہی ہے امن و آشتی کی اور اہمسہ کی تاریخ رہی ہے ٹھیک ہے بٹا چلی آگے آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں بکول شائر آزادی ملنے کے بعد ہم لوگ آزاد ہیں ہمارے ذہن آزاد ہیں اور لوگ تعصب اور نفرت کی انہیروں سے نکل آئے رہے ہیں ٹھیک ہے بٹا اس کے بعد آخری سوال ہے اس کا شائر نے آخری بند میں ایکتہ یونیٹی ایکتہ کہتے ہیں ہم بیٹا یونیٹی کو یونیٹی ایکتہ کی کیا پہچان بتائی ہے یعنی آخری والا آپ کو بند پڑنا ہے اس میں ہم نے کیا پڑا تھا شائر نے آخری بند میں ایکتہ کی پہچان لوگوں کے فکر و عمل ہماری فکر ایک ہماری عمل ایک ہمارا یقین ایک زمین ایک وطن ایک اور ایک ہم ہیں ٹھیک ہے ایک ہونا بتایا ہے تو یہ تھے اس کے سوالات آپ ایک اور ہیں نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجئے اس طرح سے آپ کو یہ وہاں پر رہیں کتاب پر رہیں اور اس کا جو جواب ہیں وہ یہ ہیں کہ تیری تائی نہیں مکمل کرنا ہے اس شیر کو بالکل آسان ہے اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے الفاظ اصل میں یہاں پر لفظوں لکھا ہے بیٹا آپ یہ بات یاد رکھنا اصل میں لفظوں ہم نہیں کہتے ہیں بہتر جو اس کے لئے لفظ ہیں وہ ہے الفاظ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے پہلا جملہ ہے اجالے یعنی آپ کو سینٹنز بنانا ہے سینٹنز بنانا ہے آپ کو اور اس طرح کے سوالات آپ کو بورڈ میں آتے ہیں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اجالے اس کا جواب آپ کو نظر میں بھی ملے گا لیکن ہم یہاں ہم نے بنایا ہے جملے علم سے ہر طرف اجالے فیل جاتے ہیں یا ہی دلوں میں اجالے بھر دیتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اجنبی ٹھیک ہے اجنبی یہ شہر میرے لئے اجنبی ہے انگریزی میں ہم اجنبی کو اصل میں کہتے ہیں سٹینجر وہ اجنبی ٹھیک ہے یہ شہر میرے لئے اجنبی ہے یا ایک اور جملہ اجنبی پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے نفرت ہمیں بری کاموں سے کیا کرنی چاہیے نفرت کرنی چاہیے اسی طرح چالاک وہ ایک بہت ہی چالاک لڑکی ہے وہ ایک بہت ہی چالاک لڑکا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وفا کتہ ایک وفادار جانور ہے اب یہ جانور ہی نہیں ہو سکتا ہے آپ وفادار کا جو یہ لبز ہیں یہاں پر کشی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کتہ ایک وفادار جانور ہے چونکہ آج تو آج کل کے انسان تو وفا کو بھول بیٹھے تو مجھے لگا کہ بہتر اس کے لئے جو جملہ ہے وہ یہی ہے تاکہ انسانوں کو ایک درس ملے کہ بھئی ہمارا کام کیا تھا اور ہماری تاریخ کیا تھی بیٹا وفا کی تاریخ تھی امن ہمیں اپنے ملک میں امن قائم رکھنا چاہیے آزاد ہندوستان ایک آزاد ملک ہے تو یہ تھے آپ کو وہاں سے آپ کو جملے آئیں گے اور آپ کو ان کا ایک مختصر سواری آپ کو وہاں سے ایک الفاظ آئیں گے اور مختصر سے آپ کو وہاں سے جملے بنانے ہیں بلکل آثار سوال پوچھ جاتا ہے وہاں اس کے بعد ان لبزوں انہیں ان الفاظ کی جمع لکھئے واہ جمع سنگلر پنورل تحمت تحمتیں کیکہ بٹا فرنگی انگریز فرنگیوں فکر فکر کے جمع ہیں افکار عمل عمل کہتے ہیں ہم ایکشنز کو کام کو عمال ٹھیک ہے اسی طرح جذبہ اور اس کا جو جمع ہے وہ ہے جذبہ ٹھیک ہے بیٹا امید ہیں کہ آپ سب کو یہ سمجھایا ہوگا تو آخر میں ہم نے اس آپ کو ایک سوال بہت پر آخر میں ہے کہ اس نظر میں شاید نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے انہیں اپنے لفظوں میں یا انہیں اپنے الفاظ میں تحریر یا لکھئے تحریر کیجئے تو یہاں پر ہم نے اس پوری نظم کا خلاصہ پیش کیا ہے آپ اس کا سپرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں یا میں یہاں پر جلدی پڑھتا ہوں آپ دیکھئے تاکہ آپ کو پھر سے یہ ریوائز ہوگا نظم ہماری تاریخ میں شاید کہتے ہیں کہ انگریزوں یا انگریزی حکومت سے پہلے ہر گھر میں بغیر کسی تعصب کے ہر کوئی تہوار دوم دام اور مل جل کر منایا جاتا تھا ٹھیک ہے ہر ایک کے چہرے پر خوشیاں جلدی تھی لیکن انگریز حکومت نے لوگوں کے ڈلو سے پیار و محبت کا جذبہ نکال کر انہیں ایک دوسرے سے نفرت اداوت کرنا سکھایا اور ملک کی اصلی تاریخ یعنی محبت اخوت اور رواداری کو مٹا دیا لیکن ہمیں اس تاریخ کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا شاید اپنے وطن کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری تاریخ مشتر کا تہذیب پر مبنی ہے جس کا حصہ قرآن کریم پڑھنے والے جس کا حصہ گیتہ پڑھنے والے ہیں جو امن اور اہنسہ کا سبق دیتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس پوری نظم کا خلاصہ ہم نے یہاں پر پیش کیا ہمیں امید ہیں کہ آپ کو یہ یہ جو آج کی نظم ہے ہماری تاریخ سمجھ آئی ہوگی کوئی بھی کنفیجن ہو اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں ایک اور کلاس میں شکریہ